پریانکا گاندھی اور راہل گاندھی نے اپنے بچپن کو یاد کیا اس میں پریانکا گاندھی بتاتی ہیں کہ بچپن میں ہم آپس میں بہت لڑتے جگڑتے تھے اور ان کی لڑائی میں ہمیشہ راہل گاندھی جیتتے تھے پریانکا بتاتی ہیں کہ اس دوران جب ان سے کسی نے پوچھا کہ کون جیتا تھا اس پر پریانکا کہتی ہیں لڑائی میں اکثر راہل ہی جیتتے تھے ہم دونوں کی خوب لڑائیاں ہوتی تھیں انہوں نے بتایا جب میں بارہ سال کی تھی تو دادی کی ہتھیا ہماری گھر میں ہو گئی ہم سب اکھٹا رہتے تھے اس کے بعد ہم سکول نہیں جا پائے سرکشہ کارڈنو سے بارہ سال کی عمر میں سے اٹھارہ سال کی عمر تک ہماری پڑھائی گھر پر ہی رہ کر ہوئی جس میں ہم دونوں بھائی بہنوں کی دوستی بہت زیادہ ہو گئی وہ بتاتی ہیں کہ پتہ راجیو گاندی کو اکثر گھر پر سے باہر رہنا پڑتا تھا وہ دیش بھر میں بھرمن کرتے تھے ممی سونیا گاندی کو بھی اکثر ان کے ساتھ رہنا پڑتا تھا بچپن کو یاد کرتے ہوئے بتاتی ہیں ہم دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے دوست بھی بہت قریبی تھے وہ جب کبھی ہمارے بیچ میں لڑائی ہو جاتی تو کبھی کبھی پتہ جی کو ایک دوسرے کو الگ کرنا پڑتا تھا لیکن ہم اتنے ایک جوٹ تھے کہ اگر کوئی بہار سے ہم سے لڑنے آتا تھا ہم ٹیم بنا کر اس پر حملہ کرتے تھے ہمیشہ ایک ٹیم کی طرح رس سے رہے راہل گاندی یاد کرتے ہیں کہ بچپن میں میں دادی کے جادہ قریب تھا اور پریانکہ نانی کے جادہ قریب تھی نانی کی لاللی تھی